فورٹ عباس کا ریلوے سٹیشن خندرات کا منظر پیش کرنے لگا شہری سستی سفری صورت سے محروم ہو گئے مزید جانے تین خان محمد کی ریپورٹ میں فورٹ عباس کا ریلوے سٹیشن ستیس سال سے ویران پڑا ہے اماد خندرات اور بود بنگلے کا منظر پیش کر رہی ہے رہی سے ہی قصر نشیوں نے اماد کا سمان چوری کر کے پوری کر دی ہے اسی بھی کہنے بھی مطلب باولانورت اللہ کے فورٹ عباس کر گڑی بحال کیتی جائے ہیں سورت عباس کی یہ ہے کہ یہ سارا ٹوڑا پڑا ہے اور اس کا سمان ہی سارا اٹھا کر لے گئے ہیں کبھی اس سٹیشن پر آنکے ہوتی تھی روحی کے باس یہ کراچی جانے کے لیے اس سستی سوائج سے مستفید ہوتے تھے لیکن آپ مایوس نظر آتے ہیں ان کا مزید کہنا ہے کہ حکومت بہاولنگر تک ریلوے ٹریک منا رہی ہے فورٹ عباس جیسے تاریخی شہروں کی ٹرین بھال کرنی چاہیے تحصیل حضروں کے گاؤں شمساباد میں آٹھ کنار رکھے پر محید جانوروں کے سرکاری ہسپتال کی امارت خستہالی کا شکار ہے ساجد محمود کی ریپورٹ تحصیل حضروں کے گاؤں شمساباد میں آٹھ کنار رکھے پر محید جانوروں کے لیے سرکاری ہسپتال کی بیلڈنگ کسی وقت بھی زمین بوس ہونے کا خادشہ ہے انیس سو پیسٹھ میں بیلڈنگ کا سنگی بنیاد رکھنے کے با تحصیل حضروں کے سیاسی قائدین اور حکومت کی توجہ نہ دینے کی وجہ سے بیلڈنگ گرنے کے قریب ہو چکی ہے یہ شپخانہ ایوانات انیس سو پیسٹھ میں تعمیر ہوا اور اس وقت کہ ڈی سی صاحب نے اس کا سنگی بنیاد رکھا لیکن ہمارے مقامی سیاستدانوں کی نائلی کہیں سستی کہیں اس وجہ سے اس کی آج دن تک اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی شمس آباد گاؤں کے سیاسی اور سماجی علکوں نے بتایا کہ انیس سن پیڑ میں تعمیر ہونے والی شپخانہ ایوانات کے بیلڈنگ کی بنیادیں دیواریں اور چھت میں سراخ بن گئے اس کو رینویٹ کرتے رہے ہیں لیکن اب یہ اس حد تک خستہ آل ہو چکا ہے کہ اب اس کو ڈیمالش کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا ہم ہماری زندگیوں کا بھی سوال ہے اور اس علاقے کے لوگوں کو بھی یہ اسپتال واحد ایک ادارہ ہے جو اس پورے علاقے کے لوگوں کے جو جانور ہیں ان کو سہوریات مولیا کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ویکسینیشن بھی ہم لوگ کروا رہے ہیں اور ان کا علاج معالجہ بھی کرواتے ہیں لٹکتے ہوئے اور لوہے کے سریوں کی وجہ سے سانیہ رونما ہونے کا خانچہ ہے جلال پور پیر والا میں صفائی کا نظام دھرم بھرم ہو گیا گلیوں میں کوڑے کے ڈھیر لگے تافن کے سبب شہری موزی امراض میں مبتلا ہونے لگے ہیں ریپورٹ کریں گے ساتھ علا مطنی زلال پور پیر والا میں انتظامیہ کی غفلت شہر بھر میں صفائی کا نظام درہم بھرم ہو کر رہ گیا شہر کی بڑی آبادی محلہ عباسیہ اور اسلام پورے کالونی کچھرہ کنڈی میں تبدیل ہو گئی جگہ جگہ گندگی کے امبار لگ گئے انتظامیہ کی ناکس کارکردگی کا پول کھولنے لگے ہر طرف پھیلے گندگی کے امبار سے علاقہ مکین شدید پریشانے میں مبتلا ہو کر رہ گئے ہیں گلیوں میں کورا کرکٹ پھیلا ہوا ہے یہ انتظامیہ کی نا اہلی کا بہت بڑا ثبوت ہے گلیوں میں بدبو جب ہوا چلتی ہے تو بدبو پیدا ہو جاتی ہے جس سے بیماریوں کا خچہ پیدا ہو رہا ہے بچوں اور بڑوں میں شہریوں نے ڈی سی ملتان اور کمیشنر ملتان سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر جلال پور میں صفائی ستری کا جلد سے جلد نوٹس لیا جائے اور صفائی کی صورت حال کو بہتر بنایا جائے تاکہ شہری سکھ کا سانس لے سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ ساد اللہ مدنی ساچنیل جلال پور پیر والا ٹنڈو باغو کے نواہی گاؤں کی بھیل کالونی میں نہر پر پل تعمیر نہ ہو سکا پل نہ ہونے کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے سوہیر آرائن کی ریپورٹ سندھ کے شہر ٹنڈو باغو کے نواہی گاؤں کی بھیل کالونی کے باسیوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں نہر پر پل نہ ہونے کے باعث علاقہ مکینوں کو عام دو رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پل نہ ہونے کے باعث علاقہ مکین عرضی پل سے گزرنے پر مجبور ہیں جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اس عرضی پل سے طلبہ متعدد بار نہر میں گر چکے ہیں جبکہ علاقہ مکینوں کو علاج موالجے کے لیے مریضوں کو پچاس کلومیٹر کا سفر طے کر کے جانا پڑتا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پل نہ ہونے کے باعث اضافی سفر طے کرنا پڑتا ہے علاقہ مکینوں نے زلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد پل تعمیر کیا جائے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکیں سندھ کے شہر دادو سے گزرنے والی نہر کا پل بحالی کے کچھ ہی گھنٹوں بعد دوسری بار گر گیا محکمہ انہار کے مطابق کالی پل کے جس حصے کا مرمتی کام کیا گیا تھا اسی جگہ سے ٹوٹا ہے واضح ہے کہ کالی پل ایک حصہ پندرہ روز کاب لگی رہا تھا ریپٹیک مچنل کی نگرانی میں محکمہ انہار کی چانب سے پل کی بحالی کا کام دن رات چلتا رہا کالی پل سے پانی کا اخراج جوہی برانچ سے ہوتا ہے جوہی برانچ کے پانے سے تحصیل جوہی کی لاکھوں ایکر زمین سے راب ہوتی ہے کالی پل کے ایک حصے کے دوسرے بار ٹوٹنے سے کاشتکار پریشان ہے مزفرگڑ کی گنیشوہ نہر سیلفی پوائنٹ ہوا کرتی تھی اب شہر بھر کا کچھرا اس نہر میں ڈال دیا گیا ہے بدبو اور تعافن کی وجہ سے علاقہ مکینوں کا سانس لینا بھی بحال ہو گیا مزید دیکھ لیتے ہیں سمیولا کی ریپورٹ میں مزفرگڑ گنیشوہ نہر کسی دور میں سیلفی پوائنٹ ہوا کرتی تھی اب صورتحال یہ ہے کہ میوسپل کمیٹی کی ناہلی کی وجہ سے گنیشوہ نہر پر لگی تمام لائٹس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں پزیر علاقہ مکینوں کا بادبو اور توفن کی وجہ سے رہنا دشوار ہو چکا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈی سی امجد شوہب ترین کے دور میں یہ نہر سیلفی پوائنٹ ہوا کرتی تھی اس پر لاکھ روپے لگا کر یہ لائٹس لگائی گئی تھی شہریوں نے وزیراعلا پنجاب ڈیپٹی کمیچران مزفرگڑ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس نہر کی صفائی کرائی جائے ٹنڈو جام میں گیس کی غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی گیس نہ ہونے کی وجہ سے لکڑی کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ٹنڈو جام سے جنید علی بھٹی کی ریپورٹ ٹنڈو جام میں گیس کی غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے گیس نہ ہونے کی وجہ سے لکڑیوں کی مانگ میں بے تہاشا اضافہ ہو گیا لکڑی کا فیمن آٹھ سو روپے تک جا پہنچا ہے اب تو لکڑی بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے شہروں کا کہنا ہے کہ ہمارے بچے بغیر ناشتے کے اسکول جانے لگے ہیں گیس دو گھنٹے آتا ہے تو پھر چار گھنٹے نہیں ہوتا ہے بہت پریشانی آئے لکڑیوں کا ریٹ بھی آپ کو پتا ہے کتنا اوپر ہو گیا ہے اور حالانکہ یہ سب سے پرانا مولا ہے لائن بھی بڑی ہے لیکن پھر بھی جب آتا ہے تو پریشر بھی اتنا کم ہوتا ہے شہروں نے عالی احکام سے مطالبہ کیا ہے کہ تندو جام شہر میں گیس کا پریشر بڑھانے کے ساتھ ساتھ غیر اعلانیہ لوڈ شتیم ختم کر کے شہروں کی مشکلات کو آسان کیا جائے تاکہ شہری کھانا بہ آسانی سے پکا سکے کیمرامین پھرا شیک کے ساتھ جنید بھٹی سچ نیوز ٹنڈو جام لالیاں کے علاقے جناب نگر میں گھنے سے لوڈ ٹریکٹر ٹرالیاں عوام کے لیے وبالے چان بن گئی ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا ریپورٹ کریں گے عبدالحمید گنے کی کریشن کا سیزن شروع ہوا تو ہر طرف سے کمات سے لوڈ ٹریکٹر ٹرالیاں سڑکوں پر نظر آنے لگیں تحصیل لالیاں کے علاقے جناب نگر شہر کے این وز سے گزرنے والی گنے کی لوڈ ٹریکٹر ٹرالیاں عوام کے لیے وبالے جان بن گئی شہر بر میں ٹریفک جام رہنا روز کا معمول بن گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ کاروباری اوقات کے دوران اندرونے شہر سے لوڈر ٹریکٹر ٹرالیاں گزرنے کی وجہ سے کاروبار زندگی بھی متاثر ہو رہا ہے شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ کاروباری اوقات کی بجائے اگر صبح صویرے ٹریکٹر ٹرالیاں گزاری جائے تو شہریوں کی مشکلات میں کافی حد تک کمی ہوگی انظامیہ سے پرزور اپیل ہے کہ یہ جو ٹرالیاں اس ٹیم پر بزار سے گزرتی ہیں ان کو متبادر رستہ دیا جائے تاکہ یہ ہماری عوام جو ہے وہ آسانی سے گزر سکے گنے کی ٹرالیاں کی وجہ سے کافی پریشانی کا باعث ہے اور ان کی وجہ سے ٹریفک رکھ جاتی ہے اور بزار میں کافی مسئلہ بنتا ہے شہر بر میں ٹریفک جام رہنے کی وجہ سے جہاں شہریوں کا ذہنی عذیت کا سامنا ہے لہذا مقامی انتظامیہ کریشن تھیزن کے دوران ٹریفک کی روانی کو بحال کرنے کے لیے بہتر سے بہتر اقدامات کرے جناب نگر کے شہریوں اور دکانداروں کا کہنا ہے کہ گنے سے بری ٹرالیاں کو متبادل راستہ فرہم کیا جائے یہ کسی بھی وقت کسی بھی بڑے حاصل کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں عبد الحمید ساتھی نیوز چناب نگر لالیاں تاندیاں والا کو دیگر قسموں سے بلانے والی رابطہ سڑکے خستہ حال ہو گئے منٹو کا سفر گھنٹوں میں تہہ ہونے لگا شہریوں کو عامد و رفت میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اسی پہ رپورٹ کریں گے محمد حسان تاثیل تاندرہ والا کے کئی قسمات کو آپس میں ملانے والی سڑکوں کی حالت زار نہ بدل سکی منگنا سے کلیاں والا جبکہ گگیرہ سے زفر چو کو جانے والی شہرہ کھن رات کا منظر پیش کرنے لگی ہے خستہ حالی کا شکار مختلف شہرہ ہیں بے بسی کی داستان بن گئی سڑکوں کی تعمیر و ترقی نہ ہونے کی وجہ سے مسافروں اور اہلی علاقہ کو عامد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے یہی وجہ ہے کہ حادثات کے ساتھ رکیتی کے واقعات بھی معمول بن چکے ہیں سچ نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے شہریوں کا کہنا تھا کہ مختلف قصبات اور علاقوں کی رابطہ سڑکوں پر بنے گہرے گڑے کئی خادثات کا سبب بن چکے ہیں مسافر گاڑیاں جبکہ ان سے اٹھنے والی دھول اور گردو گبار سے راہ گیر مختلف بیماریاں میں مبتلاق ہونے لگے ہیں کامرمین محمد عطف اقبال کے ساتھ محمد عیسان نمائندہ سچ نیوز تاندلے والا مہنگا ہوتے ہی یوٹیلیٹی سٹورز سے سستہ آٹا بھی غائب ہو گیا شہریوں نے آٹے کی فرامی یقین بنانے کا مطالبہ کر دیا ریپورٹ کریں گے سکر سے زاہد شیر شہریوں کا دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا سستہ آٹا غریب کی پہنچ سے باہر فلور ملز کا آٹا مہنگا ہوتے ہی یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی آٹا نایاب ہو گیا یوٹیلیٹی سٹورز پر چوتہ سو بیس روپے دس کلو آٹے کے ریٹ مقررر ہیں جبکہ بینظیر انکم سپورٹ کے اہل افراد کے لیے چھے سو اڑتالیس روپے مقررر کیے گئے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر عام سارفین کو اشیاء ضروریہ آپن مارکٹ سے بھی مہنگے دام و فروق کی جا رہی ہے جبکہ بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے اہل افراد کے لیے سبزی دی جا رہی ہے مگر ان کے لیے بھی سکھر کے متعدد سٹورز پر آٹا اور دیگر اشیاء دستیاب نہیں شہری سستہ آٹا خریدنے کے لیے چکر لگانے پر مجبور ہیں شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورنوش کے ریٹ میں کمی کر کے فرامی کو یقینی بنایا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ زائد شہر سچنی اس سکھر سندھ کے شہر قاضی احمد میں زلعی انتظامیہ سمیت محکمہ زہرات کے ستائے کہسان سرکھوں پر آ گئے کہسانوں نے قومی شہرہ خات کی ادم فرامی کے خلاف احتجاج کیا کہسانوں کی جانب سے ہاتھوں میں پلیکارز اٹھا کر انتظامیہ کے خلاف چدید نارے بازی بھی کی گئے کہسانوں کا کہنا ہے کہ ڈیلرز نے انتظامیہ کی ملی بھگت سے خات مارکیٹ سے غائب کر دی صرف من پسند افراد خات کو خات فرام کی جا رہی ہے خات نہ ملنے کے باعث کاشت کی گئی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں اسسسٹنٹ کمیچنر قاضی احمد کو بھی صورتحال سے اگاہ کیا گیا لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں کہسانوں نے مطالبہ کیا کہ احلی حکام سے خات کی بلیک مارکیٹنگ اور ادم فرامی کا نوٹس لیا جائے پیجگی پہاڑ پر لیا میں خات کا بہران چیدے دکتیار کر گیا کاشتکار خات کی حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے جبکہ انتظامیہ مافیا کے خلاف کاروائی کرنے میں ناکام ہو گئی ریپورٹ کریں گے شاہد کھرل اس وقت گندم کی بیجائی تو مکمل ہو چکی ہے اور گندم کی فصل کو پانی دینے کا سسلہ بھی شروع ہو چکا ہے لیکن کسان کو گندم کی فصل کوہر ڈالنے کے لیے خات کا حصول بہت مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا ہے امونیوم نائٹریٹ اور یوریا خات مارکٹ سے غیب ہو چکی ہے جبکہ دوسری طرف بلیک میں اس کی فروغ دھڑلے سے جاری ہے جبکہ انتظامیہ کا بھی کہیں دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آتا یوریا خات دستیاب کو انہی مارکٹ ہے جہندہ و جنال کاشت کر بڑے پریشانا یوریا خات بلیک مارکٹ ایک نال سکھ مل دی پیئے لیکن اینٹم صاحب کو شدید مسئلہ آنڈا پہ یوریا خات گوارہ خات دا جڑی کے مارکٹ ایک بلکل نایاب تھی چکی ہے خاص کر یوریا خات جڑی اینٹم پانچ ہزار ایک وہ بھی بلیک ایک مل دی پیئے اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ کسانوں کو خات کی فرامی یقینی بنائے ورنہ آنے والے وقت میں گندم کی فضل کو ناقابل طرافی نقصان ہوگا جس سے ملکی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے کامرامین کامران شہد کے ساتھ شہد اقبال خرل کامالیا میں خات نایاب ہو گئے کسان خات کے حصول کے لیے دربدر ہو گئے کامالیا میں ڈیلر رات کے اندھیرے میں خات سمگل کرنے لگے خات سمگل کرنے کی ویڈیو سچ نیوز کو موصول ہو گئی تحصیل بھر میں فیبوری دو سے تین ہزار روپے خات بلیک میں فروخت کی جا رہی ہے انتظامیہ خات مافیا کے سامنے بے بس دکھائی دینے لگے سیالکوٹ میں وکلا پر مقدمہ درج کرنے کے معاملے پر وکلا نے کچہری چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا ریپورٹ کریں گے فاطمی شاہ سیالکوٹ کچہری چوک میں وکلا پر مقدمہ درج ہونے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں وکلا نے ڈی پیو سیالکوٹ ڈی سیالکوٹ اور انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی کی گزشتہ روز وکلا نے ممبر بار ابرار ولانہ کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا تھا اور ڈی سی کمپلیکس کی تعلہ بندی کی تھی وکلا کے احتجاج کرنے پر ڈی سیالکوٹ نے ابرار ولانہ کو ریلیز کر دیا تھا اور بعد میں پولیس کی مدیت میں صدر اور سیکٹری بار سمیت پچاس وکلا پر مقدمہ درج کیا گیا تھا وکلا نے مطالبہ کیا ہے کہ ان پر درج مقدمہ فوری طور پر ختم کیا جائے اور ڈی پیو سیالکوٹ کو فوری طور پر تبدیل کیا جائے فاطمی شاہ نمائندہ سچ نیوز سیالکوٹ سنسالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ملازمین نے مطالبات کی منظوری کے لیے کربلا میدان روڑی پر احتجاجی ریلی نکال کر احتجاجی مظاہرہ کیا روڑی میں کلاس فور عملے کی جانب سے مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاجی ریلی نکال کر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاج کی قیادت کرتے ہوئے ملازمین نے کہا کہ سنسالڈ ویسٹ مینجمنٹ پورٹ سکر نے بغیر کسی جواز کے سات ملازمین کو برطرف کر دیا اور روڑی سالڈ ویسٹ منیجمنٹ کی انچار جبری طور پر کام لے رہے ہیں شہر کی صفائی کے علاوہ اپنے بنگلو کا کام بھی کروا رہے ہیں ہر ماہ تنخواہ سے غیر قانونی کٹوتی کی جاتی ہے انتسامیاں نوٹس لے نیشنل ووٹر ڈے کے موقع پر ہنگو میں ووٹ کی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا نیشنل ووٹر ڈے کی مناسبت سے کوہارڈ یونیورسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہنگو کیمپس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں ڈسٹرک الیکشن کمیشنر اسغر خان سمیت قصیر تعداد میں سیاسی و سماجی شخصیات اقلیتی برادری اور طلبہ و طالبات نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک کے جمہوری نظام کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے صاف و شفاف انتخابات ضروری ہیں ووٹ کے صحیح استعمال سے بہترین نمائندے کا انتخاب کر کے ملک و قوم کی ترقی اور مسائل کا خاتمہ ہو سکتا ہے جب تک ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا جاتا تب تک ترقی ناممکن ہے مقررین کا کہنا تھا کہ ووٹ ایک امانت ہے اپنی اس امانت کو ضرور استعمال کریں انتخابات کے بغیر جمہوریت کا تصور ناممکن ہے اور یہی جمہوریت کی طاقت ہے الیکشن آفیسر زفر اللہ نے عوام اور خاص طور پر خواتین سے اپیل کی تقریب کے آخر میں ووٹ کی اہمیت کو جاگر کرنے کے حوالے سے ووک بھی کی گئے پارا چنار میں کانسل نے سینکروں تنازیات حل کر کے فری کین میں رازی نامے کرا دیے پارا چنار تھانے میں قائم ڈی آر سی میں فری کین اور لوگوں کے درمیان جاری سینکروں تنازیات حل کر کے فری کین میں رازی نامے کرا دیے گئے لوگوں کو مزید کشد کی اور نقصان سے بچایا گیا ہے قبائلی امائدین کا کہنا ہے کہ معمولی نویت کے تنازیات میں بھی لڑائی جھگڑے اور قتل کی واقعات رونما ہوتے ہیں لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے ڈی آر سی کا شبہ ایک بہترین جگہ ہے ڈی آر سی ممبران نے ڈسٹرک پولیس افسر سے ان رازی ناموں کو نافذ کرنے میں تعاون کی اپیل کی ہے نعرہ میں پاک آرمی اور سیول انتظامیہ کی جانب سے رولر ہیلس سینٹر چونڈکو میں میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا میڈیکل کیمپ میں باہر ڈاکٹروں نے مریضوں کا طیبی معینہ کیا اور مفت ادویات بھی فراہم کی نیاز علی ملا کی ریپورٹ ہمیں پاک آرمی اور سیول انتظامیہ کی جانب سے رولر ہیلس سینٹر چونڈکو میں ایک روضہ مفت میڈیکل کیمپ لگائی گئی مفت میڈیکل کیمپ میں مائر ہے امراض دل بلیڈ پریشر شگر اسکن پیڈیارٹرک اور گائنی کے ڈاکٹروں نے مریضوں کا پری میں چیک اپ کیا اور مفت میں میڈیسن دیے گئے مفت میڈیکل کیمپ میں الٹرا ساؤنڈ ای سی جی ملے رہا شگر کے ٹیسٹ بھی مفت کیے گئے مفت میڈیکل کیمپ سے سیکڑوں مریضوں نے ادویات لی اور پاک آرمی کے اس عمل کو سراتے ہوئے کہا کے ای سی کیمپیں لگنی چاہیے جس سے عوام مستفید ہو کیمرہ ٹیم کے ساتھ نیاد علی ملا سچ ٹی وی نیوز نارا قائد ملت جعفریہ آیت اللہ سی ساجد علی نکوی کی جانب سے ایک سو ستر سے زائد مستحق افراد میں لکڑی تقسیم کی گئی سکردوسے فیصل دلشات کی ریپورٹ بلتستان رجن میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں کی مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں لوگوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے قائد ملت جعفریہ آیت اللہ سید ساجد علی نکوی اور دیگر افراد نے المیسم ٹرس کے ذریعن لوگوں کے لیے خصوصی سہولیات کا اتمام کیا گیا قائد ملت جعفریہ اور دیگر مخیر حضرات نے مستقین کی مالی معاونت کی ہے جو ان افراد تک پنچایا جارہا ہے شہریوں نے المیسم ٹرسٹ کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ یقیناً دس تسمن لکڑی سے پوری سردیاں نہیں گزاری جا سکتی لیکن ہماری مشکلات کی ادراک کرتے ہوئے ہمارے لیے لکڑی دینے پر شکر گزار ہیں اگر معاشرے میں موجود مخیر حضرات غریب مستقین کا احساس کرے تو ان کا سردیاں گزارنا قدرے آسان ہوگا آزاد کشمیر میں موسم غیر خضا اپنے جوبن پر ہے وادیوں میں چار سو رنگ بکھر گئے آزاد کشمیر میں رنگ و نور کی بارش کا سما بند گیا رپورٹ کریں گے بیورو چیف آزاد کشمیر تکیول حسین خطہ کشمیر کی گہری وادیوں میں رواندنوں میں خضاں کے رنگ چھائے ہوئے ہیں سرخ پیلے اور نارنجی رنگ کے خشک پتے درختوں کی ڈالیوں پر شور مچاتے ہوا کے دوش پر سوار فناک کی منزل کے راہی بنے زمین تکا رہے ہیں آزاد کشمیر کے کسی پہاڑ پر یا کسی جگہ پر بیٹھ کر آپ پاس پاس رنگ دیکھتے ہیں تو آپ کو قدرت کے مختلف شاکار نظر آتے ہیں مختلف رنگ نظر آتے ہیں کشمیر کے ان وادیوں میں چنار کے درختوں کے رنگ بھی علاقائی حسن کو چار چاند لگاتے ہیں یہ رنگ بدلتا رہتا ہے بار کے موسم میں اس کا اپنے اگرنگ ہوتا ہے خضاں کے موسم میں اس کا اپنے اگرنگ ہوتا ہے جو اس کی خوبصورتی کو بھی دوبالہ کرتا ہے خضاں کو حساس طبیعت کے لوگوں کا موسم بھی کہا جاتا ہے جسے ہر دور کے شاعروں اور عدیبوں نے بھی موضوع سخن بنایا ہے خضاں کا موسم جہاں فنا کے فطری نظام کا حصہ ہے وہیں ایک نئی بہار کا بھی پیغام دیتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ تکیو الحسن، سچ نیوز، مظفر آباد نوشہرہ میں ذائقے دار رسیل مالٹوں کے باغات تیار ہو گئے ملک بھر میں نوشہرہ کے باغات کے مالٹوں کے مٹھاس اور افادیت کے چرچے ہیں تحسین الابرار کی ریپورٹ دیکھئے نوشہرہ کے باغات کے مالٹے اپنے ذائقے لذت اور خوشبو کی وجہ سے بہت مشہور ہیں موسم سرمہ کی شروع ہوتے ہی شہری مالٹوں کی باغات کی جانب روخ کر لیتے ہیں سرد موسم میں ڈوم میں بیٹھ کر مالٹے چوسنے کا مزہ صرف وہی جانتا ہے جو نوشہرہ سے وابستہ رہا شریف کے مالٹے ہیں ہم ہر سال یہاں پہ دوستوں کے ساتھ آتے ہیں دوست اہباب کے ساتھ یہاں کھانے کے لیے یہ ویٹامین سی سے بھرپور ہوتے ہیں اور اور صحت کیلئے بھی بڑے اچھے ہیں اور بڑے میٹھے اور لذیذ ہیں ہرے بڑے سب درختوں کی شاہوں سے لٹکی یہ میٹے مالٹے ذائقہ و میٹاس میں سب سے الگ اور منفرد ہے نوشہرہ کے بعد کہ یہ مالٹے زیادہ تر بیرونی ملک کی بیجی جاتی ہے موسم سرمہ میں جب دیگر ازلا سے لوگ نوشہرہ آتے ہیں تو مالٹے کانے کیلئے باغات کا روخ کر لیتے ہیں اور میٹے میٹے مالٹوں کی میٹاس سے خوب نتمندوز ہوتے ہیں سردی کا موسم شروع ہوتے ہی سیالکوٹ میں مچھلی کی مانگ میں اضافہ ہو گیا شہری تازہ اور لسیز فش کھا کر موسم کو خوب انجوائے کر رہے ہیں وہی دحمت کی ریپورٹ سردی بڑھتے ہی سیالکوٹ کے شہریوں نے سرسوں کے آئل سے سپیشل تیار کی جانے والی فرائی مچھلی کی دکانوں کا روخ کر لیا جہاں مطلیف اقسام کی لذت اور ذائقے سے برپور مچھلی سے شہری لکتہ فندوز ہو رہے ہیں شہری کہتے ہیں تھنڈے موسم میں چٹھارے دار مچھلی کھانے کا اپنا ہی مزا ہے سرد موسم میں مچھلی نہ ہو تو پھر انجائے نہیں ہو سکتا تو دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی لگا رہے ہیں اور پام اور سینگ جیسی اچھی مچھلی سے جو ہے وہ لکتہ فندوز ہو رہے ہیں سرسوں کے تیل میں یہ زبردست جو ہے نا مسالے لگا کے مچھلی کو تیار کرتے ہیں ہم نے ہمیشہ جو ہے نا اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر آ کے کافی انجوائے کیا ہے رہو ڈمبرہ سول مچھلی کی مانگ بر گئی ہے دکاندار کا کہنا ہے جیسے جیسے سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے رش بھی برتا جا رہا ہے سرسوں کے آئل میں تیار ہونے والی مچھلی کو شہری بہت پسند کرتے ہیں اور دور درہ سے کھانے آتے ہیں شہری کہتے ہیں تھنڈے موسم میں گرما گرم مچھلی سردی کا احساس کم کرتی ہے جاڑے نے رنگ جمایا تو ایک طرف شہری گرم ملبوسات کی خریداری میں مصروف عمل ہے تو دوسری جانب سردیوں سے بچنے کے لیے دیہاتوں میں خواتین آج بھی ہاسے سویٹرز بنانے کی روایت کو برکارہ رکھے ہوئے ہیں کبیر والا سے عبد المجید پارٹی کی ریپورٹ پر لپٹی اون کا گولہ بنا کر اسے سلائیوں اور کریشیے کی مدد سے مہارت سے پروتی امہ خرشید جو اس جدید دور میں بھی روایات کو برقرار رکھے سردی آنے پر اپنے ہاتھوں سے پوتے پوتیوں کے لیے گرم سویٹریں بننے میں مصروف عمل ہیں آج کے مشینی دور میں جہاں ہر کوئی شارٹ کٹ کی تلاش میں سرگردان رہتا ہے وہیں مشرقی خواتین جیسے دادیاں اپنے فارغ اوقات میں سویٹریں جرسیاں جرابیں سکارف اور دستانے بنانے میں مکمل مہارت رکھتی ہیں بچیاں دے فراک بنائے سلائیہ نال کریشیے نال بڑے خوبصورت ڈیزائن بنائے اب اڑے ہو گئے آئیں تو انہیں ایک کام چھوڑ دیتا انہیں اپنے بچیاں واسطے کرنا ہویا یا کوئی شوقیاں آگئی تو اس نو سمجھا دیتا اما خرشید کا کہنا ہے جتنی نفاست اور پائیداری اپنے ہاتھوں سے ہوتی ہے وہ بازار سے خریدی گئی سویٹروں میں ہو ہی نہیں سکتی اپنی معصوم کلیوں کو سرد موسم سے محفوظ رکھنے کے لیے مختلف رنگوں کے سویٹر بننا خواتین کا بہترین شوق ہے جس میں وہ اپنے بچوں کے پیار میں سرشار دلی سکون محسوس کرتی ہیں کیمروین وقاس علی صحو کے ساتھ عبد المجید باٹی نمیندہ سچ نیوز کبیر والا سردی نے دستک دی تو دینا میں متوسط طبقے نے سستی خریداری کے لیے لنڈا بازار کروکہ لیا جہاں بچوں اور بڑوں کے لیے گرم البسات کی بھرپور ورائٹی موجود ہے لیکن مہنگائی نے یہاں کا راستہ بھی دیکھ لیا استعمال شدہ کپڑوں کے دام بھی نئے کپڑوں سے کم نہیں سردی نے دستک دی تو دینا کے شہریوں نے سستی خریداری کے لیے لنڈا بزار کا روح کر لیا جہاں بچوں اور بڑوں کے لیے گرم البسات چیکٹس ہو یا جرسیاں سویٹر ہو یا پھر گرم کوٹ لنڈا بزار میں برپور ورائٹی موجود ہے لیکن مہنگائی نے بھی یہاں کا راستہ دیکھ لیا سویت پوچ طبقے نے سردی سے بچاؤں کے لیے خریداری تو کی لیکن قیمتیں زیادہ ہونے کا شکوا بھی کیا یہ لیڈس کوٹ ہے سکول والا ہم بچوں کے لیے لے جاتے ہیں کتنا سستہ ملتے ابھی جو ہیں آٹھ نو سو ہزار کے لنڈے والا کوٹ مل جاتے کس کا وست کا بات نہیں ہے بندہ بولے یہ چیز لینے یہ چیز لینے مہنگائی میں زافے کے بیز جہاں نئے کپڑے خریدنا عام آدمی کی دستر سے باہر ہو گیا وہاں ہی پرانے کپڑوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں روز براز بڑھتی مہنگائی کے سرات لنڈا بزار کے پرانے کپڑوں کی قیمتوں پر بھی پڑے ہیں پچھلی سال کے طرح ابھی بھی گاک ہے لیکن گاک میں وہ دلچسپی چیز لینے کبھی نہیں ہے جو پچھلی سال جو خریداری ہوتا تو ابھی اس سال میں وہ نہیں ہے اگر یہ لنڈا ہیں پچھلی سال جو چیز آپ نے پچاس کے بیشتا تھا وہ ابھی ہم ڈیڑھ سو کے بیشتے ہیں تو گاک اشکیت بہت زیادہ ہے آج کلا سویت پوچھ طبقے کی مہدود آمدین کی وجہ سے صرف لنڈا بزار سے ہی خریداری کار سکتے تھے لیکن اب اس سے بھی محروم ہونے لگے ہیں برز برز بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے لنڈا بزار کی قیمتیں بھی اسمان سے باتیں کار رہی ہیں اور عام آدمی کی کوکتے خرید سے باہر ہو چکی ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید ذلکرنین شاہ سچ نیوز دینا حسن عبدال میں سردی بھرتے ہی لنڈا بازار کی رون کے دوبالہ ہو گئے متوسط طبقے نے خریداری کے لیے بازار کا رخ کر لیا ریپورٹ کریں گے عبدالصبور سردی آتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد گرم کپڑوں کی خریداری کے لیے عام بزاروں کے بجائے لنڈے بزار کا رخ کرتی ہے سخت سردی سے بچاؤں کے لیے لنڈا بزار کسی نعمت سے کم نہیں مگر پچھلے سال کی نسبت اس سال مہنگائی نے لنڈا بزار کے خریداری بھی عام کی پہنچ سے دور کر دی شہری کہتے ہیں کہ لنڈا بزاری ایسی ویڈ جگہ ہے جہاں پر غریب اپنی پردہ پوشی کر سکتا ہے دوسری جانم لنڈے بزار کے دکانداروں کو کہنا ہے کہ انہیں پیچھے سے مال مہنگا مر رہا ہے لوگوں کو جوتے اور کپڑے مہنگے نہ فروخت کریں تو اور کیا کریں لنڈا بزار بھی غریبوں کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے شہری مہنگائی کے وجہ سے نئے کپڑوں کی نسبت استعمال شدہ کپڑوں کو ترجیح دے رہے ہیں ادھر کے ریٹ باہر کے روٹوں سے بہت مناسب ہے اور آج کل موجودہ علاج چار رہے ہیں اس وقت سے ہم جائے نا اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں گاگ تو یہاں پر آ رہے ہیں لیکن گاگ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ چیز کو خرید سکیں موسم کے رنگ بدلتے ہی پہناوے بدل گئے امانہ والا میں لنڈا بزار سچ گئے شہریوں کی بڑی تعداد گھرم مضبوسات خرید میں لنڈا بزار پہنچ گئے ریپورٹ کریں گے میاں شہر محمد زرکر ملک برکی طرح مانہ والا میں بھی لنڈا بزار سچ گیا مانہ والا کے شہریوں نے لنڈا بزار کا رکھ لیا جس پر مانہ والا کے شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی بہت زیادہ ہے مارکیٹوں میں سردیوں کے کپرے و دیگر چیزیں مہنگی ہیں جو ہم خرید نہیں سکتے بچوں کو سرتی سے بچانے کیلئے گرم کپرے لنڈے بزار سے خرید رہی ہیں ادھر بھی لنڈا کا کافی بہتر ہے سستہ ہے اور ادھر بھی مارکیٹ میں تو اتنی منگائی ہے کہ ہم لے نہیں سکتے اتنے مسائل نہیں ہے اور دوسرے بین بائیوں کے لئے گزارش ہے کہ ادھر لنڈے میں آئے ہیں اور سستہ مال ہے ادھر خرید دیں اور دیکھیں اپنے بچوں کے لئے اور اپنے کے لئے یہ تھے آئے ہیں دوسری طرف لنڈا بزار کے دکانداروں کا بھی کہنا تھا کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال گاکوں کا کافی ریشتر لگا ہوا ہے جاڑا آتے ہی گھر ملبوسات کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے بڑھتی مہنگائی کے سبب سفید پوشتبکے نے بھی لنڈا بزار کا رکھ کر لیا رونڈو سلطان سے رپورٹ کریں گے سید غلام عباس شاہ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی رونڈو سلطان میں بھی گرم ملبوسات کی قیمتوں میں اضافہ کی وجہ سے غریب طبقے نے بھی لنڈا بزار کا رکھ کر لیا لیکن گزشتہ سال کی نسبت مہنگائی میں اضافہ کی وجہ سے لنڈا بزار سے سمان خریدنا ایک خواب بن چکا ہے ہم لنڈا بزار آئے ہیں وہاں پر ریٹ چیک کیا ہے تو ریٹ بہت مہنگے ہیں جو سردی کے کپڑے لینے تھے وہ بھی مہنگے ہیں لہٰذا حکومت سے اپیل ہے کہ ریٹ دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے تاکہ ہم سردی کے کپڑے خرید سکیں شہریوں نے حکومت وقصے پر زور مطالبہ کیا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول میں کیا جائے تاکہ غریب آدمی بھی سوک کا سانس لے سکے کامیرمن سیزی شاہ نظر کے ساتھ تیز غلام باشاہ ساچ نیوز روڈ سلطان لالیاں کے ملحقہ دہاتوں میں گنے سے گڑھ کی تیاری کا کام شروع ہو چکا ہے موسم سرما میں گڑھ کے استعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے اسی پہ ریپورٹ کریں گے لالیاں سے عبد الحمید لالیاں اور اس کے مضافات کے دہاتوں میں آج بھی پرانے رویتی انداز میں گنے سے گڑھ کی تیاری کا کام شروع ہو چکا ہے گڑھ کی تیاری کے پہلے مرحلے میں گنے سے مشین کی مدد سے رس نکالا جاتا ہے جبکہ دوسرے مرحلے میں گنے کے رس کو جمع کر کے ایک بڑے برطن پر آگ پر گرم کر کے اس وقت تک پکایا جاتا ہے جب تک گڑھ کا رس مکمل گڑا نہ ہو جائے اس طرح جب گڑھ کا رس مکمل طور پر گڑا ہو جاتا ہے تو اس کو تقریباً 250 گرام کو یکجاہ کر کے مقررہ وقت تک کھلی فضا میں خوشک ہونے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے خوشک ہونے کے بعد گڑھ کی تیاری کا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے سمایہ اضافہ ہو جاتا ہے کاشت کاروں کا کہنا ہے کہ کماد کی فصل کی بجائی سے لے کر فصل کے تیار ہونے تک کے اخراجات بے تہاشا ہو جاتے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے مناسب ریٹس نہ ملنے کی وجہ سے اپنی مدد آپ کے تحت گنے سے رس نکال کر اس سے گڑھ تیار کر کے بیچ کر بمشکل گزر بسر ہوتا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ تازہ گڑھ موسم سرما میں کسی نعمت سے کم نہیں عبدالحمید سانچ نیوز لالیاں گلگر بلکستان میں ونٹر ریلیف پیکجز کی تقسیم کا عمل شروع ہو گیا غزر میں چار ہزار سلا متاثرین میں ریلیف کا سامان تقسیم کیا گیا ہے وجہت علی کی ریپورٹ کنگ سلمان ہیومنٹیرین اینڈ ریلیف سینٹر نے پاکستان میں اپنی امدادی سرگرمیاں مزید تیز کرتے ہوئے ونٹر ریلیف پیکجز کی تقسیم شروع کر دی تاکہ متاثرین کو ہر ممکن ریلیف میسر ہو اس ونٹر پیکجز کے تحت گلگر بلکستان میں اسطور گیزر اور گپی شیاسین میں چھ ہزار ونٹر ریلیف پیکجز تقسیم کیا جا رہا ہے میں برسوات کے رہنے والا ہوں سدھاریف کی طرف سے مجھے یہ پیکجز ملے میں سدھاریف کا بڑا شکر گزار ہوں ونٹر پیکجز میں بارہ ہزار رضائیاں اور چھ ہزار ونٹر کیجز ہیں جن میں مردانہ زنانہ گرم شالیں اور بچوں اور بڑوں کے لیے گرم ملبوسات شامل ہیں کنگ سلمان سینٹر کا یہ ریلیف پیکجز مقامی حکومتو کی مدد سے شفاف طریقے سے تقسیم کیا جائے گا جس سے مجموعی طور پر بتالیس ہزار سے زائد افراد مستفید ہوں گے وجات علی سچ نیوس گلگیت چکوال میں مرکزی انجمن تاجران کی حلف برداری کی تقریب منقید کی گئی جس میں مختلف بازاروں کے تاجر رہنماؤں نے شرکت کی ریپورٹ کریں گے بیورو چیف راجہ ساکیب عباس مرکزی انجمن تاجران ہسپتار اور چکوال کی نئی کابینہ کی حلف برداری کی تقریب منقید ہو جس میں مختلف بازاروں کے صدور اور تاجر رہنماؤں نے شرکت کی صدر بارہ بازار راجہ خالد نے نومنتخب عداران کا اعلان کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نومنتخب عداران کا کہنے تھا کہ تاجروں کی فلاو بیبود اور ان کی مسائل کے حل اور ان کو ایک پلئر فارم پر اکھٹا کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوشیں بروے کار لائیں گے جبکہ شہر کے تاجرانماؤں نے نومنتخب عدارانوں کو مبارک باد دے اور اپنے تعاون کی مکمل یقین دھیانی کروائی آخر میں صدر گلی نصار ملک رزوان قیوم چوہان نے تمام تاجروں کا شکریہ ادا کیا کیمرا ٹیم کے ساتھ راجہ ساکیب عباس بیورو چیف سچ نیوز چکوال پاک پتن میں خصوصی افراد کی حوصلہ افضائی اور مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تقریب منقید کی گئی خصوصی بچوں نے مختلف ٹیبروز پیش کر کے شرکات سے خوب داد وصول کی ریپورٹ کریں گے ایڈی شاہد پاک پتن میں سپیشل پرسنز کی حوصلہ افضائی اور مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سپیشل ایڈوکیشن اور ویلفر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بلدیہ حال میں ایک عظیم و شان تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں معذور بچوں نے اپنی صلاحیتوں کے جہود دکھاتے ہوئے مختلف پلے کیے اور خوب پرفارمس پیش کی سپیشل بچوں نے اسرائیلی مظالم کے خلاف اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں پلے کر کے خوب داد وصول کی بعد ازہ انہیں ڈپٹی کمیشنر پاک پتن موترمہ سادیہ مہر نے ویلچیرز و دیگر انامات دیئے سپیشل ایڈوکیشن اور سوشل ویلپر ڈپارٹمنٹ کی کلیبوریشن سے آج ہم نے یہ فنکشن ارینج کروایا ہے ایم سی کی بیلڈنگ میں اور اس میں جو ہمارے فیزیکلی چیلنجڈ اور منسی ریٹارڈیڈ یا چیلنجڈ ہمارے بچے ہیں جو سپیشل پرسنز ہیں اور سلو لرنرز ہیں ان کو ہم نے ایک موقع دیا ہے کہ وہ اس پلیٹ فارم سے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں ماظر افراد معاشرے کا انتہائی قابل رحم طبقہ ہے ان کے ساتھ ہمیشہ محبت شفقت اور نرمی سے پیش آنا چاہیے اور ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے ماظرور افراد معاشرے کا قابل رہم طبقہ ہے ان کے ساتھ محبت شفقت اور عدب کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ایڈی شاہد سچ نیوز پاک پتن لویر دیر کے گورنمنٹ ہائی سکول خونگی کے پرنسپل حاجی جان محمد سینتی سال اور چھے ماہ کے گراند کا تدریسی خدمات انجام دینے کے بعد ریٹائرڈ ہو گئے ان کے احساس میں گورنمنٹ ہائی سکول خونگی میں ایک پروکار الودائی تقریب کا انکات کیا گیا جس نے ڈسٹرک ایڈیوگیشن آفیسہ سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات اسازہ اور طلبہ نے شرکت کیا اور ریٹائرڈ ہونے والے ہیڈ ماسٹر جان محمد کی طویل تدریسی خدمات کو سراہا الودائی تقریب سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موصوف ایک ممتاز ماہر تعلیم تھے جنہوں نے سینکرو طلبہ کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا اور خوش اسلوبی سے انتظامی امور چلائے اس موقع پر ریٹائرڈ ہونے والے ہیڈ ماسٹر کو ٹیچنگ سٹاف اور طلبہ نے تحائف پیش کیا اور انہیں ہار پہنا کر عزت و تقریم کے ساتھ رخصت کیا توبا ٹیکسنگ کے نیجی کالج میں رنگا رنگ سپورٹس کارا منعقد کیا گیا طلبہ اور طالبات نے کھیلوں میں بھرپور حصہ لے کر کو حلہ گلا کیا مزید جانتے ہیں سلطان صدو کی رپورٹ میں تعلیم کے ساتھ ساتھ گین سابی سرگرمی توبا ٹیکسنگ کے مقامی کالج میں سجا رنگا رنگ سلانہ سپورٹس گالا طلبہ طالبات اور والدہ نے بھی کی شرکت رنگا رنگ ملووسہ زیبطن کیے ننے بچوں نے ٹیبلو پیش کر کے مہمانوں کا استقبال کیا پورٹس گالا میں طلبہ نے عربی، ترکش، چائنیز اور فرانس کے کلچر کو بھی نمائی کیا طلبہ کے درمیان ریس، رساکشی سمید مختلف مقابلے کروائے گئے جس میں طلبہ نے بڑھ چڑھ کر ہی سریا ادارہ کی پرنسپل میڈم ارم نیاز کا کہنا تھا کہ سپورٹس گالا میں بچوں کو انٹرنیشنل کلچر سے روشناس کروائے گیا پروگرام کے استقبال پر جیتے والے طلبہ طالبات کو اناماز سے نوادہ گیا کیمرامین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود توبا ٹیکسین شکر میں قائم نیجی سکول میں سالانہ تقسیمی انعامات کے حوالے سے تقریب خائن اکات کیا گیا سرکاری عدداروں سمیت والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپلی کمیشنرشی کرنے کہا کہ تعلیم زندگی اور مات کا مسئلہ ہے تعلیم میں ترقی کیے بغیر معاشرے ترقی نہیں کر سکتا والدین اپنے بچوں پر خصوصی توجہ دیں تعلیم کے حصول کے لیے کوئی کوتا ہی نہ بڑھتیں تقریب کے اختتام پر نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے ٹریفک پولیس لیہ کی جانب سے شہریوں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کا حصول آسان کر دیا گیا شہرات پر سپیشل سکوار تائینات شہریوں کو لائسنس کے حصول کی ترقیب دی جانے لگی ریپورٹ کریں گے زہر دورانی ٹریفک پولیس لیہ کی جانب سے شہریوں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کو آسان بنانے کے لیے خدمان مراکز اور لائسنس پرانچس میں اضافی عملہ تائینات کرنے کے ساتھ چوبیس گھنٹے خدمات کا آغاز کر دیا گیا تین شفٹوں میں عملہ تمام مراکز میں لائسنس لرنر پرمٹ کے اجراء کے لیے موجود رہے گا ساتھ ہی ڈی ایس پی ٹریفک کی جانب سے شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کی طرح براغب کرنے لائسنس کی افادیت کی اگائی دینے کے لیے سپیشل اسکوار تشکیل دیا گیا جو کہ شہرات پر چالان کرنے کی بڑھائے شہریوں کو لائسنس حاصل کرنے میں مدد فرام کرنے لگا ہمارے ڈی ای جی صاحب ٹریفک اور آئی جی صاحب پنجاب اور ہمارے ڈی پی او صاحب اور ڈی ایس پی صاحب ٹریفک کی ویزن کے مطابق ہم لرنر دن رات کے لیے مرکزہ ہمارے اوپن ہیں ہم دن رات لرنر بنا رہے ہیں اور وہاں کو سبولیات دے رہے ہیں شہریوں کو بچائیے جرمانوں سے بچنے اور آساس سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے ڈرائیو انگلیس انس حاصل کریں پنجاب حکومت کا احسن اقدام آئی جی پنجاب کے ویزن کے مطابق کبیر والا پیٹرولنگ پولیس چیک پوس کن سرگانہ میں بھی لائسنسنگ کا اچرا کر دیا گا اسی پر ریپورٹ کریں گے سید علی رزا نکویر حکومت پنجاب نے موٹسیکل کارڈ ڈریونگ کے لسنس کی اجرا کو آسان بنا دیا کبیر والا میں پیٹرولنگ پولیس چیک پوس کن سرگانہ میں ڈی ایس پی پیٹرولنگ امار مذرابس حراج کی ذریعہ نکرانی لسنس کے حصول کی خطر آنے والے درخواست گزاروں کا بقیادہ تسلیہ اور ٹریفک کے ضابطے پر پورے اترنے والے درخواست گزاروں کو لسنس جاری کیے آئی سے کن سرگانہ پوسٹ پہ ہم نے لسنس بنانے کا اجرا کر دیا ہے لوگ علاقے کے زیادہ سے زیادہ تشریف لائیں اور آپ نے اپنے لسنس بنوائے جو کے انتہائی امانداری اور میرٹ پہ بنایا جا رہے ہیں سفر کو آسان بنانے کے لیے لسنس کا ہونا بہت ضروری ہے اس سلسلے میں لسنس کے اجرا کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے شہری اس سولس سے فیدہ حاصل کریں مزید ڈی ایس پی پیٹولک نے مطاعت عملے کے ساتھ ان چار پوسٹ مر اجمل ڈب کو ہدایت دیتے ہوئے کہا شہریوں کے ساتھ اچھا برطاق اخلاق کے ساتھ پیش آئیں مزید ان کا کہنا تھا کہ آئی جی پنجاب کا عوام کو رلیف دینے کی ویزن پر عمل درامت جاری ہے لسنس اجرا پر شہریوں نے بھی کہا حکومت پنجاب نے عوام کو ایک بہترین رلیف دیا ہے جس سے اب لسنس کا اصول ہونا آسان ہو گیا ہے شہریوں نے آئی جی پنجاب کی اس اخدام کو سراتوی لسنس کے جراب پر خوشی کا اظہار کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید علی رزا نکوی تحصیل رپورٹر سچی نیوز کبیر والا اسلامی رلیف پاکستان کے زیر احتمام کوئٹا کے علاقے ہزارہ تاؤن میں تین ازا فٹوال ٹارنیمنٹ کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد نوجوانوں میں کھیل کلچر کو فروغ اور منشاعت کے خلاف نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بڑھانا تھا اور مذہبی ہم آنگی تھا رپورٹ کریں گے کوئٹا سے محمد قصنفر نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی منفی سرگرمیوں کی روک تھام اور کھیل کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے اسلامی رلیف پاکستان کے وسیلہ پرگرام کے تحت ہزارہ تاؤن کوئٹا کے مقامی فٹوال گران میں تین روزہ فٹوال ٹارنیمنٹ کا انعقاد کیا گیا فائنل میچ اتفاق فٹوال ٹیم نے مری فٹوال ٹیم سے دو کے مقابلے میں دس گول کر کے اپنے نام کر لیا آج بہت محنت بھی کیا میدان میں اور ایسا ریزلٹ دکھایا جیتا میچ کو اس طرح کے پروگرام ہمارے علاقے کے لیے بہت بہترین ہے اس پروگرام سے ہمارے علاقے میں جو یہ بچے ہیں نوجوان ہیں ان کو اچھا سا پیغہ مل رہا ہے ٹیلنٹ مل رہا ہے ان میں سے ہمیں پتا چلے گا اچھا ٹیلنٹ کے جوان آگے آئیں گے پروگرام کے مہمان خاص اسلامک ریلیف کے ایریا مینجر افضال حیدر خان اور شیعہ علماء کانسل کے صوبائی صدر علامہ محمد عاصف حسینی تھے جنہوں نے فٹوال ٹارنیمنٹ کے اقدام کو مضبط عمل قرار دیا سچ کے پاکستان سے فیل وقت اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز